وجہ ہے نیچے سے مہنگی آ رہی ہم مہنگی بیج رہے ہیں کلو کے پیچھے 20-30 روپے ہم وہی کھا رہی ہیں پتر رکھے جو اٹم بم آپ کے لئے بنا کے دیا ہے نا اس کو پلیس خدا کے لئے جو نا ان عوام کے اوپر دے کے مارو تو ہماری جان چھوٹے گی برانکھان ہم میرے چار بچے ہیں بتاؤ دو سو روپے سے میرا گھر کا چولا چل جل جگتا ہے مبارک حسین آپ کو خوش آمدین کہتا ہے ناظرین پورے گلگت بلدستان کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر اس وقت جو ہیں مرگی کے حوالے سے مہنگائی اروج پر ہیں مرگی جو پانچ سو پچاس روپے تک کلو بک رہی ہے اس کے حوالے سے آج گلگت بلدستان کے دکنداروں اور عوام سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں اور اس مرگی کے مہنگے ہونے کے وقت سب سے بڑی وجہ کیا ہے آئے لیے چلتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ نیچے سے مہنگی آ رہی ہم مہنگی بیج رہے ہیں کلو کے پیچھے 20-30 روپے ہم وہی کھا رہے ہیں بس یہ تو سرکار کا کام ہے کہ یہ چیزیں سستہ کریں عمران خان کا کام ہے یہ چیزیں سستہ کریں نواشریب کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی زرداری کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی سب سے زیادہ مہنگائی اس کے دور میں کیوں ہے یہ کیا مسئلہ ہے آخر جو ادھر سے 10 روپے بڑھتا ہے تو ہمارے ادھر پہنچا کر 20 روپے بڑھاتے ہیں اشہو دیتے ہیں وفاق کے اوپر یہ بھی ہمارے لوگوں کے اندر بھی کافی نائلی ہے کیونکہ ادھر 10 روپے بڑھتا ہے ادھر ہمارا عوام کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا ادھر مہنگائی ہو گیا کیا کر عوام ایک دوسروں کو اوپر جیسے خسائی چھوڑے سے کیسے کاٹتے ہیں ایسے ایک دوسروں کو بھی کاٹتے ہیں لہٰذا عوام کو بھی اپیل ہے ہمارے کہ عوام بھی ایک دوسروں سے محبت اور خلوص سے جو بڑھتی ہے اس کے مطابق اپنے منافق پرافیٹ رکھ کے اس کے مطابق بیجنا چاہے وہ جو آپ نے ایک اٹم بم بنایا ہے نا عوام کے پیشو سے عوام نے جو پیٹ پتر رکھ کے جو اٹم بم آپ کے لئے بنا کے دیا ہے نا اس کو پلیس خدا کے لئے جو نہ ان عوام کے اوپر دیکھے مارو تو ہماری جان چھوٹے گی برانکھان ہم کب تک جو نہ آپ کو برداشت کرتے رہیں گے خدا کے لئے کچھ جاگو خدا کے لئے زرداری سے نکلوانا ہے نواز شریف سے نکلوانا ہے وہ پیشے نکلواؤ لیکن عوام کے اوپر بوچ نہیں ڈالو عوام مر رہی ہے اسلامباد کے محل سے نکلو بنیگالہ کے محل سے نکلو کہ تو تمہیں پتہ چلے گا آگے بیس گاڑی ہے پیچھے بیس گاڑی ہے تمہیں کیا پتے چلے گا اور بڑھ رہے ڈرامے کوئی بھوکا نہیں مرے گا کوئی بھوکا نہیں رہے گا سب بھوکے مر رہے ہیں یہ ڈرامے کیوں کرتے ہو گربت مکاو پروگرام یہ پروگرام وہ پروگرام خدا کے لئے میں وزرازم صاحب سے یہ ریکوست کرتا ہوں کہ جو ہے نا ہمیں انصاف دے دو یہ مہنگائے کو ختم کرو اگر نہیں کر سکتے ہو تو کسی دوسرے کو موقع نہیں ہے دکندار کسی کے پاس بھی جاؤنا وہ گوشت کا قیمت کوئی پانچ سو اسی بتا رہے کوئی چار سو پچاس بتا رہے ان سے ہم جب پوچھتے تو وہ کہہ رہے کہ تیل مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے مرگی کا قیمت یہ ہے کہ ابھی غریب بندہ مرگی نہیں کھا سکتے کیونکہ جس کے پاس پیسے وہ بندہ مرگی کھا سکتے ابھی کوئی بھی یہاں پہ مزدور ہے وہ مطلب مرگی کی طرف بس صرف دیکھ سکتے لیکن اس کو کھا نہیں سکتے جس سے بھی بندہ سے بھی ہم پوچھ سکتے تو وہ کہہ رہے کہ بھائی وہ تیل مہنگا ہو گیا فلانکی ہو گیا بستانکی ہو گیا اس کی وجہ سے کہہ رہے کہ مرگی مہنگا ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول ان کا حق ہے ہمارا عوام کا حق ہے کہ انہیں ایک نارمل ریٹ پر جس پر وہ افورٹ کر سکیں اس طرح کے ریٹ پر وہ ہمیں مرگی دے دیں یا اور بھی اشیاء ہیں جو اس وقت ہر کسی چیز کا ریٹ اوپر اسے اوپر جاتا رہا ہے عمران خان صاحب کی یہ کمزوری ہے یہ سب کے علم ہے آپ کے علم ہے سب کے علم ہے سارے عوام جانتے ہیں کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اسی طرح یہ مرگی بھی ہے مرگی بھی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر چیز گوش جتنا بھی ہے گائیں کا گوش ہے بکرے کا گوش ہے مرگی کا گوش ہے جو بھی ہمیں ہے وہ سب ان کے پہنچ کے مطابق ہوئے ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب ہم کوئی امیر کھا سکے اور غریب اسے دیکھ سکے تو یہ اس طرح کی سیچویشن پیدا نہیں ہونی چاہیے میں ان وجہ یہ ہے کہ ہمارا گاگ بہت گام ہو گیا کنز پہلے سو کلو مرگی بکتی تھی ہمہاں بھی چالیس کلو مرگتی کیونکہ منگائی اتنی اروج پہ ہو گئی ہے کیونکہ ہر غریب بندہ اپورڈ نہیں کر سکتا ہے جس کی دس ہزار بارہ ہزار تنکھائے وہ بلکل ہی اپورڈ نہیں کر سکتا ہے اس لئے گورمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ چیز سستی ہو جائیں کہ غریب بندے کو ریلی مل جائے آپ نے مجھے ایسے موقع پر بولنے کا موقع عنایت فرمایا آپ کی بہت شکریہ آپ کے اور آپ کے ٹیم کا بات چلی ہے منگائی کی منگائی نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے ہم جیسے غریبوں کی ٹھیک ہے گوشت دور کی بات ہے ہم وقت کی سبزی بھی لینے پہ یعنی ہماری ہمت نہیں ہے منگائی اتنی بڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ منگائی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تیل کی منگائی ہے وقت کی حکمرانوں کی یہ ہمارے لئے تحفہ ہے ابھی وزیراعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کا گن صاف کر رہے ہیں اس کا گن صاف کر رہے ہیں وہ چور ہے یہ چور ہے تو میری درخواست وزیراعظم صاحب سے یہی ہے کہ چور کو چور ہے تو آپ چور کو چور پکڑے یا نہ پکڑے اس میں ہمارے کوئی سرکار نہیں ہیں ہمیں اس منگائی اور غربت کے اس میں دلدل میں کیوں پنسا رہے ہیں آپ اور ہمیں آپ اس غربت میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کیا قصور ہیں ہم آپ لوگوں کو ووڈ دے کر اسمبلی میں اس لئے لائے ہیں کہ یہ ہمارے لئے تحفہ ملے کہ آئے روز ایک چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے دوسری چیز کی بڑھ رہی ہے تیسری چیز کی بڑھ رہی ہے کیا ہم نے کون سہی سے گناہ کیا ہو پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چور ہیں آپ کو معلوم ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پکڑ رہا ہوں تو آپ ان کے پیچھے لگیں اور ہمیں جو ہے غربت اور منگائی کے پیچھے لگاؤ میں اخبار بیشتا ہوں دن میں 35 سے 35 کاپی کاپیاں اخبار بیشتا ہوں اور ان کی جو پوری آمدنی بنتی ہے 180-200 روپے بنتی ہیں اور اس 180-200 روپے لے کر جب میں دکاندار کے پاس کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں مثال کو تو ڈالڈا ہو گیا چینی ہو گئی چاوال ہو گیا پتی ہو گئی تو جب میں ان کیا چیزیں لینے کے لئے ان سے قیمت پوچھتا ہوں تو ان کی قیمتیں اسمانوں سے ہوتی ان سے پوچھتا ہوں کیوں بھائی اتنی مہنگائی وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں نیچے سے اس طرح مہنگا آتا میں شادی شدہ ہوں میرے چار بچے ہیں بتاؤ 200 روپے سے میرا گھر کا چھولا چل جل سکتا ہے کیا وزیراعظم صاحب سے میں یہی درخواست کروں گا اگر پورے دن میں پورے مہنے کے چھے ہزار روپے لوگ چھے لاکھ روپے سے اپنا گزر بسر نہیں کر رہے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے چھے ہزار یا پانچ ہزار سے گھر کا چھولا کیسے جلے گا اس منگائی میں میری درخواست ہے حاکم وقت سے حکمرانوں سے وزیراعظم صاحب سے اور ہمارے گلگت کے وزیراعظم صاحب سے خدا راہ مہربانی کرو اور کچھ رام کا ہم غریبوں پر ہم نے تمہارے ساتھ مطلب کوئی گناہ والا کام نہیں کیا جو تم کو ہم نے اسمبلی میں لائے ہیں میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا باقی دو بچے جو ہیں وہ کوئی آٹھ سال کے ہیں کوئی ساتھ سال کے ہیں کوئی پانچ سال کے جن کو میں نے ابھی تک سکول میں داخل نہیں کر آیا ہے کیا وہ انپڑ رہے ہیں وہ بغیر لکھے پڑے لکھے رہے ہیں اور نہیں داخل کرنے کا واحد وجہ یہی ہے کہ میرے اپنے محالے میں ابھی گورمنٹ سکول بن رہی ہے جس کے بنیان دو ہزار دو میں رکھی گئی تھی اور گورمنٹ سکول نہیں ہے پراویٹ میں میں پڑا نہیں سکتا ہوں میں دو سا روپے دن کا دن کی کم یعنی آمدنی میری ہے بتاؤ کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گھر کا نظام چلاؤں کیا میں کرو عوام کی اور دکندارو کی رائے کسی نے گلک کیا جو مہنگائی ہے اس کی سب سے وجہ پیٹرول کی کمتوں میں اضافہ ہے تیل کی کمتوں میں اضافہ ہے اور کسی نے بات کی جو حکومت کے اوپر انہوں نے باتیں کی حکومت کو چاہیے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول رکھیں اس مہنگائی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کریں تاکہ گریب عوام جو ایک عام آدمی ہے اس کی پہنچ جو دور ہو گیا ہے مرگی کا گوشت جو عام گوشت ہے جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کی پہنچ میں ہو